آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشارہ ویڈیا پر صاحب صدر سے قبل ایک ایسی آواز جس نے اپنے شاعری سے یہ ثابت کیا ہے کہ قلم جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے پوری آیت اس پر اتری پوری صورت ہے والقلم نون والقلم قلم سے زیادہ حرمت کسی چیز کی نہیں ہو سکتی لیکن سب سے پہلے قلم سے خالق کائنات نے کائنات لکھی تھی تو قلم کی حرمت کا خیال لگنا روشنائی کی عظمت کا خیال لگنا یہ تمام لوگوں کو نہیں آتا ہے بڑا ذمہ داری کا کام حساب لیا جائے گا لیکن جن چند شوراں نے اپنے قلم اور لفظوں کی حرمت کا خیال لکھا ہے اور پوری باطن کی سچائی کے ساتھ شاعری کی ہے ان میں ایک نام جناب جوہر کانپوری کا بھی ہے جوہر کانپوری صاحب اور شبین عدیب صاحبہ میں نے خوبی اور دیکھی ہے کہ مشاہروں کی تہذیب یہاں تو آپ لوگ انہیں پچاس برس کا دیکھا ہوگا پورا منظر نامہ مشاہرے کی جو تہذیب ہمارے کچھ شورا سے آج یہاں اسٹیج پر پہنچی ہے اور باقی ہے جس میں وسیم بریلوی صاحب اللہ ان کو صحت دے ان کا بھی حاصل ہوا رہت بھائی خود بذر ینایتی صاحب تو جوہر صاحب اور شبینہ صاحبہ میں گواہ ہوں ہندوستان بھر کے مشاہروں کا کہ یہ آخر تک مشاہرے میں بیٹھتے ہیں تمام شورا کو سنتے ہیں تو اس سے جو مشاہروں کی ایک تہذیب ہے وہ بھی برقرار ہے اور اس بات کا ہمارے سینئر شورا بھی ذکر کرتے ہیں اکثر کہ جوہر کانپوری صاحب اور شبین عدیب صاحبہ حالانکہ سبھی لوگ جو بیٹھے ہیں ان کا بھی لیکن میں نے ان کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ جہاں پہنچے ہوئے ہیں شورتوں کے مقام پر وہاں بہت سی لیبرٹی لی جا سکتی ہے ہم نے دیکھا کہ کچھ کچھ چار چار پانچ پانچ سال کے شورا جو سیاسی ہتھ کندوں سے آگے پہنچ گئے وہ اترام نہیں کرتے بزرگوں کا وہ کہاں کہاں پہنچ گئے ایوانوں میں پہنچ گئے لیکن جو تہذیب ہے وہ بھی بچانے کی ذمہ داری انہی لوگوں پر آید ہوتی ہے وہی بچا سکتے ہیں جو قلم کی حرمت کا خیال لگتے ہیں تو آئیے جناب جوہر کانپوری سے ہم اس آخری مرحلے میں گزارش کریں کہ وہ تشریف لائیں اور اس کے بعد صاحب صدر سے ہم ان کا کلام سنیں گے مشاعرہ کتنا بھی پہلے شروع کر لو کتنے بھی کم شاعر رکھ لو بجنے وہی بارہ ہیں کچھ ہے یہ کچھ دعا لگی ہوئی ہے کچھ مشاعروں کو کسی فقیر کیے تو آئیے جناب جوہر کانپوری سے ہم ان کا استقبال کریں اور جو پیچھے لوگ ہیں اگر میری بات وہ میری مان لیں تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آگے آ جائیں سب لوگ اب تو کچھ ہجرت بھی ہو جائے گی ہجرت میں بڑا ثواب ہے تو اگلی صفوں پہ آ جائیں آ جائیے آ جائیے تاکہ جوہر بھائی اور پھر تشریف لے آئیں حضرت قریب قریب آؤ تبلیغ جماعت والے بھی کہتے ہیں قریب آئیے قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لوگے یہ فاصلے تو غرض فہمیاں بڑھاتے ہیں سب لوگ قریب آ جائیں اتھر سے بھی آ جائیں دوستو تمام لوگ اور یہ اچھا لگے گا کچھ ہال جو ہے آگے گا اور کچھ آپ لوگ بہت دیر سے بیٹے ہیں پاؤں سونے کا خطرہ بھی رہتا ہے تو آپ تھوڑا حرکت کریں گے تو بھرکت میں برکت بھی ہوگی اور ہجرت میں بڑا ثواب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت شکریہ آپ لوگوں نے میری ادنا سی گزارش کو تسلیم کیا ورنہ کرسی چھوڑنا کہاں آسان کام ہے ایک بار مل جائے تو کئی سال میں تو جی مستقیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی ہجرت ہے جو مشہرے کے لیے کسی شاعر کے لیے نہیں جہور بھائی کے لیے ہجرت کی جا سکتی ہے اور آذر بھائی کے لیے بھی تو بس آپ استقبال کر دیں تعلیوں کی گونج میں جناب جہور کانپوری میں ان سے گزارش کر دوں مصرم علیکم صدر محترم سے اجازت چاہتا ہوں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے ظاہر ہے کہ آپ تھک بھی چکے ہیں اب یہ تو وقت بتایا گا جب میں شیر پڑھوں گا تو بندادہ ہوگا مجھے ورنہ بہت آسان کام ہے کہ مجھے بتائیے دو چار شیر پڑھتوں پھر صدر محترم کو کلام سن لیا جائے اچھا چلے ٹھیک ہے میں شیر پڑھ کے دیکھتا ہوں شیر پڑھنے سے پہلے تھا اب ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی بھائی ہمارے منشٹر صاحب تھے امران صاحب انہوں نے ایک بات کہی جو میں سمجھا ہو سکتا میں غلط سمجھا ہوں لیکن شاید میں یہ سمجھا ہوں کہ لال قلعہ کا مشاعرہ اس بار نہیں ہو پایا لال قلعہ میں نہیں ہو پایا تو اس لیے مشاعرہ یہاں پر کیا جی جی اب لال قلعہ میں نہیں ہو پایا تو اس کے وضع میں ہم دلی کے تمام علاقوں میں مشاعرہ کریں گے دس مشاعرہ کریں گے پندرہ مشاعرہ کریں گے کتنی اچھی بات ہے غلط کے فروغ کے لیے کتنی اہم بات یہ ہے کہ دس مشاعرہ ہوں گے جو سال میں ایک مشاعرہ یا دو مشاعرہ ہوتے تھے اب اکیڈمی دس مشاعرہ اور پندرہ مشاعرہ کرے گی اس سے بڑھا حال تو کوئی بات ہوئی نہیں سکتی بے شک مگر صاحب ایک بات بتایا کہ شاعر ایک تو ٹیڑھا ہوتا ہے تھوڑا اور شاعر کے اندر جو آدمی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے جب سے یہ بات سنی ہے جب سے جو اندر کا شاعر ہے وہ بھنجولے دے رہا ہے مجھے بھنجولے دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ بات کہہ دو یہ بات کہہ دو اکیڈمی کے لوگ موجود ہیں بیس چیمین صاحب موجود ہیں یہ بات کہہ دو کہ دس مشاعرے ہوں یا بیس مشاعرے ہوں اگر یہ بیس مشاعرے ختم کر کے ایک مشاعرہ لالقلہ کا قائم رہ سکتا ہے تو وہ کر دیا جائے اتنی سی بات میرے ذہن میں کیا بات باقی کام عرباب سیاست کا ہے جب میں کے لوگوں کا فیصلہ ہے میرے دو جو دل میں تھی میں نے کہہ دی آپ نے میری بات کی تائید کی بہت شکریہ اب آئیے شہر سفر شروع کرتے ہیں جی نہیں میں اتجاج کرنے کی میری حیثت نہیں ہے میری جو دل میں تھی وہ بات کہتی ہے جی عرص کیا ہے کہ دواء سے کام نکالو واہ دواء سے کام نکالو دواء سے عشق کرو واہ دواء سے کام نکالو دواء سے عشق کرو دیئے جلائے جو ایسی ہوا سے دواء سے کام نکالو دواء سے عشق کرو دیئے جلائے جو ایسی ہوا سے عشق کرو جو چاہتے ہو عبادت قبول ہو جائے تو سر جھکانے سے پہلے خدا سے یہی بتایا گیا ہے یہی پڑھایا گیا کہ جس چمن میں رہو اس چمن سے عشق کرو یہی بتایا گیا ہے یہی پڑھایا گیا کہ جس چمن میں رہو اس چمن سے عشق کرو وطن پہ مٹنا تو ہے نیک کام اپنے لیے میرے نبی نے کہا ہے وطن سے عشق کرو وطن پہ مٹنا تو ہے نیک کام اپنے لیے میرے نبی نے کہا ہے وطن سے عشق کرو وطن سے عشق کرو شاہد آپ صاحب ایک بات کہنا ہم اور چاہ رہا تھا جی فرمائے کہ آپ پوری طریقے سے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ حد اعتبار میں آ چکے ہیں شکریہ آپ نے صرف نظامت ہی اچھی نہیں کی یہ کلام بھی بہت بڑا سنایا بہت اہم کلام سنایا مبارک بات پہش کرتا ہوں کچھ شیر میرے بھی سن لیجئے کہ عبر الدکھ درد کا اس دل کی خوشی پر آیا غم کا یہ سایا میری زندہ دلی پر آیا اور کیسے ترکیز سے برباد کیا ہے اس نے میرے مٹنے کا بھی الزام مجی پر کیا کہ نہیں عبر الدکھ درد کا اس دل کی خوشی پر آیا بس یہی اسی کا نام ہے مشاعرہ کیا کہ نہیں کہ جو ہم نے شیر پڑھا اور ادھر سے آپ سے ریسپانس ملا یہ جو تعلیم نے اسی کا نام مشاعرہ ہے ادھر ہم شیر پڑھیں اور ادھر آپ خانوشی سے بیٹھے رہے ہیں معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی مذہبی جلسہ ہو رہا ہے ملانا صاحب تقریب فرما رہا ہے تھوڑی دیر میں کوئی اٹھے گا نعرے تک بھی لگا دے گا مشاعرے کا نقاضہ پورا ہو جائے گا یہاں تو سیدھے سیدھے جو بات نکلے تو ادھر سے ریسپانس ہے تو دل بڑھتا ہے شیر سنانے مدہ آتا ہے عبر دکھ درد کا اس دل کی خوشی پر آیا ہم کا یہ سایہ میری زندہ دلی پر آیا کیسی ترکیب سے برباد کیا ہے اس نے میرے مٹنے کا بھی الزام مجھی پر آیا میرے مٹنے کا بھی الزام اس وقت جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ سب بہت اہم لوگ ہیں اور جو شورہ بیٹھے ہیں جیسے مجھے معلوم ہوا تو یہ ہم شاعروں کے لیے بہت عزاز کی بات ہے دلی کے شاعر بھی موجود ہے ہمیں سن رہے ہیں آپ حضرات تو ہیں ارس کیا ہے کہ ہر اندھیرے کو اجالے سے ہر اندھیرے کو ہر اندھیرے کو اجالے سے بدلنے والے مطلب سنیے ہر اندھیرے کو اجالے سے بدلنے والے اب کہاں لوگ دیئے کی طرح جلنے والے اچھا مطلب تھا 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 کیا کہ لیے باب 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 ہر اندھیرے کو اجالے سے بدلنے والے اب کہاں لوگ دیئے کی طرح جلنے والے اب کہاں لوگ مجھے صدر محترم نے داد دے دی محرت وصول ہو گئی اب کہاں اب کہاں لوگ دیئے کی طرح جلنے والے ٹھوکریں ٹھوکریں بھی تو ٹھوکریں تو سبھی کھاتے ہیں سبھی گرتے ہیں ٹھوکریں تو سبھی کھاتے ہیں سبھی گرتے ہیں کچھ الگ ہوتے ہیں گرگر کے سمحلنے والے آہا ٹھوکریں تو سبھی کھاتے ہیں ٹھوکریں تو سبھی کھاتے ہیں سبھی گرتے ہیں کچھ الگ ہوتے ہیں گرگر کے سمحلنے والے کچھ الگ ہوتے ہیں گرگر کے سنبھلنے والے یہ جو دریا کے ہیں ساحل یہاں بیٹھے بیٹھے یہ جو دریا کے ہیں ساحل یہاں بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتے ہیں توفان میں چلنے والے یہ جو دریا کے ہیں ساحل یہاں بیٹھے بیٹھے یہ جو دریا کے ہیں ساحل یہاں بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتے ہیں توفان میں چلنے والے بور ہو جاتے ہیں توفان میں چلنے والے اس قبیلے کو ڈراتا ہے وہ چنگاری سے اس قبیلے کو اس قبیلے کو ڈراتا ہے وہ چنگاری سے جس قبیلے میں سباک پچلنے والے بھائی کیا کہنے بہت 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 ب جس قبیلے میں ہیں سباق پہ چلنے والے اور اپنی تاریخ جو بہتر نہ بنا پائے اپنی تاریخ جو بہتر نہ بنا پائے کبھی ہیں وہی سب میری تاریخ بدلنے والے ہیں وہی سب میری تاریخ بدلنے والے شیر دیکھئے کہ کافلے والے کہاں جائیں گے معلوم نہیں کیا کہنے کیا کہنے کافلے والے کہاں جائیں گے معلوم نہیں رہنما ہو گئے سب نیند میں چلنے والے کافلے والے کہاں جائیں گے معلوم نہیں رہنما ہو گئے سب نیند میں چلنے والے رہنما ہو گئے سب نیند میں چلنے والے ہم رہنما ہو گئے بھور ہو جاتے ہیں اور یہ قزل کے چند شیر اور دیکھ لیجئے بور ہو جاتے ہیں اس قبیلے کو ڈراتا ہے وہ چنگاری سے اس قبیلے کو ڈراتا ہے وہ چنگاری سے جس قبیلے میں سباک پہ چلنے والے جس قبیلے میں سباک پہ چلنے والے جس قبیلے میں سباک پہ چلنے والے چمن میں سب کے لیے احتمام تھوڑی ہے سب کے لیے احتمام تھوڑی ہے یہ بھی مطلع آپ کے حوالے ہے اور داد طلب ہے یہ داد بھی چاہ رہا ہے آپ سے چمن میں سب کے لیے احتمام تھوڑی ہے چمن میں سب کے لیے احتمام تھوڑی ہے کہ جیسا چاہیے ویسا نظام تھوڑی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کہ جیسا چاہیے ویسا نظام تھوڑی ہے ہمارے دو سنویل دھنگرا جی بیٹھے ہوئے ہیں شریک کرتا ہوں آپ کو بھی اس غزل میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں وہ دیپک بھی ہمارا بچہ آیا ہوا چمن میں سب کے لیے احتمام تھوڑی ہے کہ جیسا چاہیے ویسا نظام تھوڑی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے تو بولنے دو اسے وہ جھوٹ بول رہا ہے تو بولنے دو اسے دکاندار ہے کوئی امام تھوڑی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ چمن میں چمن میں سب کے لیے احتمام تھوڑی ہے بھئی کیا کہنے کہ جیسا چاہیے ویسا نظام تھوڑی ہے تو جھوٹ بول رہا ہے تو بولنے دو اسے دکاندار ہے کوئی امام تھوڑی ہے دکاندار ہے کوئی امام تھوڑی ہے جو تم کہو وہی لکھوں جو تم کہو بولوں جو تم کہو وہی لکھوں جو تم کہو بولوں میرا مز جو تم کہو وہی لکھوں جو تم کہو بولوں میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے محلے والے تجھے ڈر کے کر رہے ہیں سلام محلے والے تجھے ڈر کے کر رہے ہیں سلام کسی کے دل میں ترہ ترہام تھوڑی محلے والے محلے والے محلے والے مولانا عریف صاحب کی طرف سے گلدستہ ہے سمیل نے محلے والے محلے والے تجھے ڈر کے کر رہے ہیں سلام کسی کے دل میں ترہ احترام تھوڑی ہے کسی کے دل میں ترہ احترام تھوڑی ہے میرے کلام میں کچھ عیب ہیں تو ہونے دو میرے کلام میں کچھ عیب ہیں تو ہونے دو میرا کلام خدا کا کلام تھوڑی ہے میرے کلام میں کچھ عیب ہیں تو ہونے دو میرا کلام خدا کا کلام تھوڑی ہے تم اپنی آنکھوں کے پیالوں میں ڈوب جانے دو تم اپنی آنکھوں کے پیالوں میں ڈوب جانے دو تمہاری آنکھوں سے پینا حرام تھوڑی ہے آئیے جوہر بھائی اور وہ بھی پڑھ دیئے دکان دار ہے اچھا چمن میں سب کے لیے تمام تھوڑی ہے کہ کہوں گا یار یہ مجھے کہنا چاہیے تھا معاف کیجئے کر دیئے اگلے سفر میں سناؤں گا اگلے سفر میں کہوں گا ضرور لیکن اس بار مجھے کہنا چاہیے تھا لیکن میں کہیں نہیں ملک کہا نہیں کہیں نہیں پایا کچھ نہیں تھوڑا تھا دھیان دے رہی تھا تو ابھی دس منٹ پہلے کہہ لیتا دھیان نہیں دیا ذہن میں وہی بات گونتی رہی اس کے علاوہ کچھ شیر آئے ہی نہیں بس یہ گوشتر ہے کہ یار یہ بات کیسے جلدی کہوں کیسے جلدی کہوں میرا دل چاہ رہا تھا جب عمران تھا بول رہے تھے تو اسی وقت جا کے مہت پہ بولتا کہ یار وہ میرے اندر کبھی آدمی یہ بول رہا ذہن دے دیجئے گا برحال انشاءاللہ وہ اللہ علقلہ آپ نے کہا ہے تو اگلے سفر میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ اس میں ابھی یادی نہیں ہے ہی نہیں تو کہاں سنو دیں کچھ ابھی ہے نہیں نہیں ہی نہیں بھی اور وہ جو بہت پہلے کہا تھا وہ یاد بھی نہیں ہے اتنا نہیں جو شیر آئے ہوں چمند میں سب کے لیے تمام تھوڑی ہے کہ جیسا چاہیے ویسا نظام تھوڑی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے تو بول لے دو اسے دکاندار ہے کوئی امام تھوڑی ہے دکاندار ہے کوئی امام تھوڑی ہے کیا لطیف تنزیز میں آہا دکاندار ہے کوئی امام تھوڑی ہے کوئی میری تباہی کا ذریعہ ہو نہیں سکتا کوئی میری تباہی کا ذریعہ ہو نہیں سکتا وہ دل میں ہے میرا دل بے سہارا ہو نہیں سکتا بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کے محبوبہ کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو نہیں سکتا سنیل بھائی اس وجہ سے شائن باغ بنا یہ چاہیے تھا یہ سبوت چاہیے تھا میں سبوت تیز کر رہا ہوں بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کے محبوبہ کسی کا بہن ہو کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو نہیں سکتا شیر سنیے میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے اس سے بڑھ کے سبوت نہیں ہے میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے اب اتنا غیر کا بچہ تو پیارا ہو نہیں سکتا میں مر بھی جاؤں میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے اب اتنا غیر کا بچہ تو پیارا ہو نہیں سکتا اب اتنا غیر کا بچہ تو پیارا ہو نہیں سکتا ہمیں اپنے محترم ازار ہنائیتی صاحب کو سماد کرنا ہے ایک نظم چھوٹی سی بس پڑھوں اور اس کے بعد اجازت پھر آئندہ انشاءاللہ کسی سفر میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کچھ نئے اشار کے ساتھ اس نظم کا عنوان ہے غرور اچھا نہیں سماد فرمائیے نظمی آدھا شروع ہوتی ہے کہ زندگی ہر آدمی کی کچھ دنوں کا کھیل ہے زندگی ہر آدمی کی کیا کہ نہیں زندگی ہر آدمی کی کچھ دنوں کا کھیل ہے مولانا سار آج سے بھی گزارش ہے زندگی ہر آدمی کی کچھ دنوں کا کھیل ہے وہ دیا اتنا جلے گا جس میں جتنا تیل ہے وہ دیا اتنا جلے گا جس میں جتنا تیل ہے کون آیا ہے یہاں صدیاں بتانے کے لیے لوگ آتے ہیں یہاں سے لوٹ جانے کے لیے سب یہی رہ جائیں گے محلات کیا باغات کیا جس میں بھی خاکی ہے خاکی چیز کی عوقات کیا موم جیسے جس میں بھی خاکی ہے خاکی چیز کی عوقات کیا موم جیسے لوگ ہوں یا صورت فولاد ہوں ہٹلروں نمرود ہوں فرون ہوں شداد ہوں ہر کسی کو موت کی آگوست میں سونا پڑا آسمان جیسوں کبھی زیر زمی ہونا پڑا کافلہ ساسوں کا ہر طرف سے جدہ ہو جائے گا میں فنہ ہو جاؤں گا تو بھی فنہ ہو جائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کافلہ ساسوں کا دوبارہ پڑھ دیتا ہوں دوبارہ سن لیجئے آپ کا حکم ہے میں پڑھتا ہوں زندگی ہر آدمی کی کچھ دنوں کا کھیل ہے وہ دیا اتنا جلے گا جس میں جتنا تیل ہے کون آیا ہے یہاں صدیان بتانے کے لیے لوگ آتے ہیں یہاں سے لوٹ جانے کے لیے سب یہی رہ جائیں گے محلات کیا باغات کیا جس میں بھی خاکی ہے خاکی چیز کی اوقات کیا جس میں بھی خاکی ہے خاکی چیز کی اوقات کیا موم جیسے لوگ ہو یا صورت فولاد ہو ہٹلران نمرود ہو فران ہو شداد ہو ہر کسی کو موت کی آگوش میں سونا پڑا آسمہ جیسوں کبھی زیر زمی ہونا پڑا کافلہ ساسوں کا ہر تن سے جدہ ہو جائے گا میں فنا ہو جائوں گا تو ہی فنا ہو جائے گا بہ 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 شکریہ تو ہی فنا ہو جائے گا زندگی نفرتوں کے سہارے نہیں گزر سکتی کیا کہ نہیں زندگی صرف محبتوں کے سہارے گزرے گی اس لیے محبتیں عام کیجئے محبتوں کے سوا دنیا میں کچھ نہیں ہے سب بیکار کی چیز نفرتوں کے ساتھ ہیں نفرتیں ختم کرنی پڑیں گی ہمیں جینا ہے تو کافلہ سانسوں کا ہر تن سے جدہ ہو جائے گا میں فنا ہو جاؤں گا تو بھی فنا ہو جائے گا دونوں مر جائیں گے تو پھر یہ عداوت کس لیے دونوں مر جائیں گے تو پھر یہ عداوت کس لیے دونوں مر جائیں گے دونوں مر جائیں گے تو پھر یہ عداوت کس لیے آنکھ دل میں کس لیے آنکھوں میں نفرت کس لیے آؤ ہم مرنے سے پہلے یار جینا سیکھ لیں کس طرح جینا ہے اب اتنا قرینہ سیکھ لیں آؤ ہم مرنے سے پہلے یار جینا سیکھ لیں کس طرح جینا ہے اب اتنا قرینہ سیکھ لیں دشمنی میں ہے تباہی دشمنی اچھی نہیں زندگی بکری ہوئی سہمی ہوئی اچھی نہیں جس فضا میں خوف ہو ایسی فضا اچھی نہیں آج تینوں کو چہانے کی ادا اچھی نہیں دوسروں کو جو ستائے وہ سرور اچھا نہیں آدمی ہے بلبلہ جیسا غرور اچھا نہیں مر ہی جانا ہے تو پھر کیا فائدہ تقرار سے آؤ دل کو صاف کر لے اور جی لے پیار